بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیس اس امین خان بلوگر موٹیویشن کے لیے کہ اگر آپ بلوگنگ فیڈ میں ان ہو چکے ہیں یا ان ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہی ہے کہ آپ لوگوں کو خود سے ہی محنت کرنی پڑے گی آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یا میں اگر بلوگنگ کر رہوں تو میں نے اس کو سکپ نہیں کرنا میں نے اس کو کوٹ نہیں کرنا میں نے اس کو لیو نہیں کرنا چھوڑنا نہیں جس دن آپ نے چھوڑ دیا جتنا بھی آپ نے ٹائم یہاں پہ بلوگنگ کو دیا ہوگا سارا کا سارا ویسٹ ہو جائے گا زائے ہو جائے گا بلوگنگ فیلڈ ما شاء اللہ بہت اچھی فیلڈ ہے میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں الحمدللہ میں نے بالکل زیرو سے سٹارٹ لیا تھا اور یہ ایسی فیلڈ ہے آپ لوگوں کو زیرو سے ہیرو بنا دیتی ہے without any investment investment بھی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی کہ اگر آپ ایک بزنس کرتے ہیں یا آپ اتنے پیسے آپ اپنی کسی study پہ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اتنے پیسے ادھر نہیں چاہیے بلوگنگ فیلڈ میں اتنا پیسہ نہیں چاہیے تھوڑے سے پیسے لگتے ہیں domain buy کرنی ہے hosting buy کرنی ہے اور باقی جو رہتی ہے چیز وہ ہے وہ آپ لوگوں کی محنت آپ لوگ اپنی اس اگر بلوگنگ فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں جہاں سے پیسے generate مطلب کہ dollar generate کرنا چاہتے ہیں تو آپ mentally طور پر یہ تیار ہو کر آئیں کہ بھائی میں نے چھولنا نہیں ہے میں نے dollar sun کرنا ہے جب تک میرا ایک ڈالر نہیں آئے گا میں نے دن رات ایک کر دینی ہے میں اپنی بات اگر بتاؤں آپ لوگوں کو مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب میں نے start لیا تھا بلوگنگ کا تو اس ٹائم میں مسلسل کام دن رات کر 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 کے نا ایک ٹائم ایسا آیا کہ مجھے یہ نہیں بتا چل رہا تھا کہ یار یہ جو زمین ہے زمین کون سی ہے اور چھت کون سی ہے جس رو میں میں بیٹھا تھا مجھے آئیڈیا بھی نہیں ہو رہا تھا تو اتنا میں نے مطلب دن رات محنت کی ہے پھر یہ چیزیں جا کر possible ہوتی ہیں ایسے ایسے نہیں possible ہوتی آپ لوگوں کا یہی طرح یہی مطلب وہ ہوگا کہ ہاں بھی یار فلام بندہ نہیں بتاتا یار امین بھائی نہیں بتاتا اگر یہ بندہ ہمیں بتا دے تو ہم dollar generate کرنا سٹارٹ کر دیں گے بھائی بتانا کیا ہوتا ہے یہ کوئی secret چیز نہیں ہے وہی چیز یہ دیکھیں نا میں نے میرے youtube چینل پر آپ جائیں امین خان بلوگر لکھیں وہاں پر جو ہے نا playlist بنی ہوئی ہے میرے course کی اس کو watch کریں اور بہت ساری لوگ dollars کمار ہیں اس course کو دیکھتے ہوئے جنہوں نے full watch کیا ہے practically خود کیا ہے جن کے اندر یہ مطلب کوشش تھی کہ میں بھائی dollars کماؤں گا جیسے بھی کہیں سے بھی کوئی knowledge ملے in ہو جائیں وہ knowledge get کرنے کی کوشش کریں مجھے اپنا یاد ہا رہے جب مجھے ایک دوست نے کہا تھا میں اس سے hosting لیتا تھا start میں تو اس نے کہا بھائی میں تب hosting آپ کو اس کے بارے میں hosting کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیا hosting کیسے لی جاتی ہے اس کی کیسے setting کی جاتی ہے یا server کیسے لیا جاتا ہے اگر آپ کراچی میں آو تو تو میں نے کہا جی میں کراچی آ رہا ہوں بھائی میں knowledge حاصل کرنے کے لیے سیکھنے کے لیے میں کراچی چلا گیا ٹھیک ہے آپ کو کہیں سے بھی knowledge مل رہا ہوں بھاگے دوڑیں ہر بندے کے پاس جائیں ایسا نہیں ہے میں کہوں کہ نہیں بھائی فلاں بندے کے پاس نہیں جانا فلاں بندے کے پاس نہیں جانا ہر بندے کے پاس جاؤں آپ جہاں سے آپ کو knowledge ملتا ہے چلے جاؤ وہاں تک پہنچ جاؤ تاکہ وہ knowledge کچھ نہ کچھ ایسی لازمی چیز ہوگی new cheese آپ لوگوں کی ہوگی جو کہ آپ لوگوں کو اس بندے سے حاصل ہوگی کیونکہ ہر بندہ الگ سے ایک knowledge رکھتا ہے ہر بندے کے پاس ایک الگ سے knowledge ہے اپنا ایک knowledge ہے ایک new cheese آپ کو کوئی سیکھنے سے مل جاتی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ میرا جو میں نے time دیا ہے وہاں پر میں وہاں تک گیا ہوں یا اتنی مشکلات جھیل کر اس بندے تک پہنچا ہوں تو مجھے وہاں سے یہ چیز حاصل ہوئی ہے ٹھیک ہے تو آپ کرنے والے بنیں ایسا ہرگس نہ سوچیں کہ ہاں بھئی بندہ یہ بندہ secret کوئی چیز ہے وہ ہمیں نہیں بتاتا secret کوئی چیز بھی نہیں ہوتی جیسے میرے پاس ایک student آیا تو مجھے کہتا ہے کہ بھائی مجھے کہتا ہے کہ آمین صاحب آپ ایسا بتائیں کہ میری site rank نہیں ہو رہی اس کے لیے میں کتنے backlink بناؤں میں نے کہا ایسے کر لو اتنے backlink بنالو پرڈ دے کہ اتنے backlink آپ بنا سکتے ہو جو چیز بھی وہ مجھ سے پوچھتا گیا میں میں نے کہاں بھی ایسا کر لو ایسا اس کو سورا میں نے guide کیا ٹھیک ہے انڈ پر پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہو رہا تھا تو وہ پھر سوچنے بیٹھ گیا اور مجھ سے کہتا ہے کہ سراکی میں کہتا ہے جو ڈلالی جری چیز لکائی بیٹھے ہو نا وہ شئے میں کو رساؤں مطلب جو دل میں آپ نے چیز چھپائی ہوئی ہے نا وہ چیز مجھے بچاؤں تو پھر میں نے میں نے کہا کہ یار میرے دل میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو کہ میں چھپا کے بیٹھا ہوں میرے حساب سے آپ کرنے والے نہیں ہیں آپ کرنا ہی نہیں چاہتے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر ہے اتنی وہ نہیں کہ کہ ہاں بھی ھائی میں اس کو کر پھاؤں گا اتنی حساب نہیں ہے آپ کے اندر ٹھیک ہے اپنے اندر حساب لائیںמע Garage اپنے اندر confidence لائیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں اگر آپ کے اندر یہ confidences ہوگا کہ میں کر سکتا ہوں تو آپ کر جائیں گے اسے ہرکس نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکے آپ کر سکتے ہیں ہر بندہ کر سکتا ہے کہ کونس�ia جو بلوگنگ نہ کر سکتا ہوں ہر بندہ کر سکتا ہے کونسا ایسا بندہ ہے جو یوٹیوبنگ نہ کر سکتا ہے کر سکتا ہے لیکن بات ہوئی ہے کہ اپنے اندر confidence لائیں آپ اپنے اندر پہلے تو یہ دیکھیں اچھا یہ چیز میں بتا دوں بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں کوئی کہتا کہ میں بالکل نیو ہوں میں کیا بلوگنگ کروں کیا میں یوٹیوبنگ کروں کیا میں فری لانسنگ کروں کیا کروں کیا کروں میں ڈالر آن کرنا چاہتا تو میں ان سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ پہلے اپنے اندر دیکھیں کہ آپ کے اندر کس چیز میں انٹیس زیادہ ہے دلچسپی جس چیز میں آپ کی زیادہ ہوگی دیفنیٹلی چیز ہے کہ آپ اسی طرف موو ہو جائے اگر آپ کے اندر یہ دلچسپی ہے کہ بلوگنگ مجھے بہت اچھی لگتی ہے ایسا نہ دیکھیں کہ امین بھی بلوگنگ کر رہے ہیں ایسا نہ دیکھیں کہ فلام بندہ بلوگنگ کر رہے ہیں اگر آپ کا دماغ دل دونوں یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہ بلوگنگ بلوگنگ سے پیسہ کمانا اچھا لگتا ہے بلوگنگ مجھے چلے جائیں اگر آپ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ فلام بندہ ویڈیو بناتا ہے تو مجھے ویڈیو کا بڑا شوق ہے مطلب کیمرے کے اندر آنا کیمرے کے سامنے آنا اور ویڈیو بنانا یہ مجھے اچھا لگتا ہے تو آپ یوٹیوب کی طرف مو ہو جائے تو یہ دیکھنا آپ نے خود ہی ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں جو چیز آپ کر سکتے ہو وہی چیز جو ہےنا آپ کرنا سٹارٹ کر دیں لیکن ہر چیز پر ٹائم لگے گا محنت لگے گی پھر جا کر جو ہےنا آپ ایک جو اپنے اپنی سیٹ اپ جو بنایا ہوا ہوگا آپ نے وہاں تک آپ پہنچ جائیں گے نہیں تو ایسا نہیں ہے اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ مطلب یہ کہتے ہیں کہ کبھی میں انہیں دیکھتا ہوں یوٹیوب کر رہے ہیں کبھی میں انہیں دیکھتا ہوں بلوگنگ کر رہے ہیں کبھی میں انہیں دیکھتا ہوں فری لانسنگ کر رہے ہیں ہر چیز پر جو انا ٹانگ انہوں نے ڈالی ہوئی ہے بھائی میں لیکن یہ دیکھیں نا میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھوں میں فری لانسنگ کرنا چاہوں میرے اندر سکلز ہیں میں فری لانسنگ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں بہت سارے اور ورک بھی کر سکتا ہوں جہاں سے بھی میں سنوں کہ یہ فلام بندہ یہ کام کر رہا ہے میں ادھر اگر میں بھاگ پڑھوں تو میرا یہ جو پرپس ہے جہاں پر میں بلوگنگ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں تو یہ چیز رہ جانے ہیں پھر میری مجھے جو انٹیس تھا میرا جو دل کرتا تھا کہ بھائی ویب پیسے آئیں یا نہ آئیں میری ویب سائٹ ٹاپ پر رہنی چاہیے تو الحمدللہ میں نے اتنی کوشش کی دن رات محنت کر کے اسی خواب میں کہ سائٹ کو ٹاپ پر لے کر آنا ہے ٹھیک ہے سائٹ کو الحمدللہ میں نے ٹاپ پر دیکھا میں میں نے جو انا ایک سائٹ کو دیکھا کہ ہاں بھی وہ اتنے ڈالرز جنیٹ کر رہی ہوگی میں اپنے ایکسپیرینس سے اسے دیکھ رہا تھا کہ بھائی اس کی اتنی ٹریفک ہے اور یہ سائٹ پرمت میری حساب سے ایک کروڑ پیا یا دو کروڑ پیا ان کرتی ہوگی تو میں نے اپنے مائنڈ میں یہ بٹھایا کہ بھائی میں نے اسے کمپیٹ کرنا ہے ہمت لائے نا اپنے اندر اپنے اندر کانفیڈنس لائے نا کانفیڈنس لائے میں نے اپنے اندر کہ میں نے کہا یہ میں نے کرنا ہے میں اسے کر کر ہی چھوڑوں گا ٹھیک ہے پرپس اس میں یہ نہیں تھا کہ ہاں بھی میرے پاس بہت سارے پیسے آ جائیں گے پیسوں کو میں نہیں دیکھتا میں دیکھتا ہوں ورگ کو میں دیکھتا ہوں اپنے اندر جو میرے اندر دلچسپی ہے چیز کی ٹھیک ہے تو اس کو میں نے کرنا ہے تو بس کرنا ہے تو بے شک آیا دو سال لگیں پانچ سال لگیں دس سال لگیں جتنے سال بھی لگ جائیں میں یہ نہیں دیکھتا کہ ہاں بھی اسے یہاں تک پہنچوں کو بہت سارے پیسے آ جائیں گے میرے پاس پیسے نہیں دیکھنے آپ نے اپنا شوق دیکھیں کہ آپ کر کیا سکتے ہیں اسی سائٹ کو پھر میں نے جو انا تین سال کے اندر اندر کمپیٹ کیا اور الحمدللہ میں وہ پھر اس ٹی تک پہنچ گیا تو یہ مطلب وہ چیز ہے کہ آپ اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں کہ میں نے کرنا ہے اس کو کمپیٹ کرنا ہے یہ شوق پیدا کریں گے تو تب جو انا آپ سٹیپ پہ سٹیپ اپ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ کچھ چیزیں تھی آپ کو موٹیویشن کے لیے میں نے بتائی ہیں کہ آپ اگر بلوگنگ فیڈ میں آنا چاہتے ہیں تو ہرگز اس فیلڈ کو نہ چھوڑیں اگر آپ نے سٹارٹ کیا ہوا ہے تو جو آپ نے اپنے مائنڈ میں یہ بٹھائی ہوا تھا کہ میں اس لیول تک میں نے پہنچنا ہے تو آپ اس لیول تک پہنچ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے محنت اس کے لیے صبر اس کے لیے بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں آہ باتیں تو بہت ساری ہیں موٹیویشن کے لیے آہ ایک اور چیز بھی میرے مائنڈ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں آہ تو جب میں ملدان میں تھا یہاں سے بلوگنگ کا ایڈیاز وغیرہ جیسے مجھے آہ آیا اور اس کے بعد میں نے بلوگنگ سٹارٹ کی اور اس کے بعد پھر میں دوبارہ اپنے گاؤں واپس تانسا چلا گیا اور وہاں پر جاتے ہی آہ جو ہے نام ایک میری پیمیٹ جی جو فاسٹ پیمیٹ تھی تھلٹی ایٹ تھاؤزینڈ کی وہ میں ریسیو کر چکا تھا تو انسا جیسے واپس کیا میری سارے ایڈشن جتنے پہ سارے بند ہو گئے ڈیسیبل ہو گئے ایکاونٹ تو اب یہ تھا کہ میں وہ کام چھوڑ دیتا ہم نہیں میں نے سوچا بھئی کام نہیں چھوڑنا اب ایکاونٹ بند ہو گیا نا گیم یہاں سے شکل ہوتی ہے میں نے کہا میں کیسے کتنا صبر کر سکتا ہوں صبر کروں گا لیکن محنت نہیں چھوڑوں گا جو میں نے اپنے مائنڈ میں بٹھایا ہوئے نا میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ اگر میں آہ پر منت تھلٹی ایٹ تھاؤزینڈ مطلب کہ چالیس ہزار کے قریب قریب آہ یہ میں اتنا اگر ان کر سکتا ہوں تو اٹس میں کہ میں لاکھوں کروڑوں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میرے مائنڈ میں آ گیا تھا تو اس ٹیم پھر میں تین چار منت ایسے فری میں بیٹھا رہا ٹھیک ہے کچھ پیمیٹ میرے چیپ میں نہیں ہے ٹھیک ہے پھر میں نے دوبارہ ایڈسنس کے لیے اپلائی کیے پتریں کس کس ریفرنس سے ایک دوست آسٹریلیا میں ان کے ساتھ لنک ہو گیا میں اور ان کا ایڈسنس یوز کرتا رہا اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی آہ اسٹریلیا میں ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے کہ جو بھی ایمونٹ آپ کی آئے کرے گی تو اس کا آپ ٹیکس پے کریں گے تھلٹی فائی پرسینٹ یا تھلٹی یا اس سے بھی آپ تائیٹنگ تو وہ پے کرنے کے بعد آپ کو پیمیٹ پھر میں نے یوکے کا بھی ایک میرے دوست تھے میرے ٹیچر تھے ان کا بھی ایڈسنس کاؤنٹ میں یوز کرتا رہا میں ادھر خود ہی بنا لیتا تھا اور ان کے ایڈرس پے ساری پیمیٹ جاتی تھی بینک کی کاؤنٹ میں ادھر یوکے میں پھر وہ وہاں سے ٹرانسفر کیا کرتے تھے مجھے اس کے بعد پھر پاکستان میں ایڈسنس اپرو بھولن سٹارٹ ہو گئے پھر یہاں سے جو انا پھر آگے چلتا گیا تو الحمدللہ یہ دیکھیں کہ آپ کی لائف میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ایک دفعہ ڈالرانس سٹارٹ ہوئے تھے کانٹینی ہو اس لئے آتے جائیں گے یہ ہر بزنس کا ایک اصول ہے تو اس میں اپس ان ڈاؤن ہوتے ہیں ان کو آپ نے فیس کرنا ہے ان کو سبر سے کام لینا ہے آپ نے اور اپس ان ڈاؤن آئیں گے لیکن آپ نے گیو اپ نہیں کرنا اگر آپ گیو اپ کر جائیں گے تو جتنوں بھی آپ نے کام کیا ہوگا سارا کا سارا جو ہے وہ مٹی میں بل جائے گا ختم ہو جائے گا تو اس طرح سے نہیں کرنا اگر آپ نے کام یہ سٹارٹ لینا ہے بلوکنگ کا تو اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے گیو اپ نہیں کرنا تو یہ میری ایک یہ آپ لوگوں کو ایک مشورہ دینا تھا آپ لوگوں کو ایک موٹیویٹ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا تھا تاکہ آپ لوگ جو ہے نام موٹیویٹ ہوں اور بلوکنگ فیلڈ کو ہر کس نہ چھوڑیں اور میں خصوصاً اپنے تونسہ تونسہ کے جتنے بھی نوجوان ہیں ان سب سے پیار کرتا ہوں محبت کرتا ہوں دل سے ہی محبت کرتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ ہاں بھی کوئی چیز بھی ہو آپ لوگوں کی خاطر ہی یہ میں نے مائنڈ میں رکھ کر یہ کورس بنایا تھا یوٹیوب پر پڑا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو بھی چاہیے وہ کورس آپ واش کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس سے فیدہ اٹھا ہے اور بہت سارے لوگ فیدہ اٹھا رہے ہیں میں نے اس کورس کو ایسے مطلب وہ کیا ہے ریکارڈ کیا تھا کہ ایک ایسا بندہ میں نے سامنے رکھا تھا کہ اپنے مائنڈ میں کہ ہاں بھی یہ بندہ ہے اور یہ بندہ بلکل کچھ بھی نہیں جانتا بلوگیں کی بارے میں تو میں نے اسے سکھانا ہے تو کیسے سکھاؤں گا اس وہ بندہ میں نے اپنے مائنڈ میں سامنے بٹھا کے جو ہے نا اس ترتیب سے پھر میں نے کورس وہ بنایا تھا تو اس وجہ سے جو بھی بندہ اس کورس کو آہ وہ کرواج کرے گا تو انشاءاللہ انشاءاللہ اس میں بہت کچھ ہے ضرور فیدہ پائے گا اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ آر ای ڈی جو ہے نا اس کورس کو جنہوں نے واج کیا واج کرنے کے بعد میں نے سنا ہے مجھے بتاتے ہیں لوگ کہ اس کورس کو واج کیا واج کرنے کے بعد پر منت وہ تین لاکھ رفے ان کر رہے ہیں کوئی کہتا ہے کہ کتنے ڈالرز ہم اس کورس کو دیکھ کر ہم واج کر آہ واج کر کے اتنے ڈالرز مندلی جنرلیٹ کر رہے ہیں بہت ساری ایسے مجھے لوگ کہتے ہیں لیکن میں پھر ایسا نہیں کرتا کہ میں مطلب کے فیس بک پر شیئر کر دوں وہ چیز بس ہر کسی کا اپنے وہ ہوتا ہے تو میں نے ایک یہ سوچا کہ ہم بھی یہ ایک نیکی ہے جو کہ میرے پاس علم ہے اس کو میں بانڈ دوں ٹھیک ہے یہ میں نے بانڈ دیا آپ لوگوں کو تو اس سے فیدہ اٹھائیں تو انشاءاللہ بڑا فیدہ ہوگا تو انشاءاللہ امید ہے یہ ویڈی بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ پی شیئر کریں لائک کریں کمٹ کریں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکٹی ویڈیو کے ساتھ ابھی تک کے لیے اجازت اللہ حافظ